نمسکار آج ہے نو نومبر دن بدھوار وقت ہو گیا زی بزنس کی بہتی خاص پیشکش انڈیا 360 کا میں ہوں دی بگ ڈوبھال دن بھر کی تمام بڑی اور اہم خبروں کا 360 ڈگری انالیسز کریں گے لیکن سب سے پہلے وہ خبریں جو بنی ہیں آج کی سرکھی ٹی ٹونٹی وشپ کپ کے فائنل میں پہنچا پاکستان سمی فائنلز میں نیو زیلینڈ کو ساتھ وکٹ سے دیمات کل بھارت انگلینڈ کے بیچ دوسرا سمی فائنل امریکہ میں دلچسپ موڑ پر پہنچا مٹم چناہ آف شروعاتی روجانوں میں ٹرم کی ریپبلکن پارٹی آگے لیکن ریڈ ویو کے سنکیت نہیں آج انڈیا 360 میں امریکی مٹم پولز کی فائنل پکچر پر کریں گے پورا وشلیشن کانگڑا کی چناوی ریلی میں پی ایم موڈی کا کانگریس پر تنز کہا دو راجیوں میں بچی سرکار جہاں سے آتی ہے وہاں لوٹنا ہو جاتا ہے مشکل بھگوڑے نیرم موڈی کے بھارت پرتیرپن کا راستہ ساہ برٹن کی ہائی کوٹ نے پرتیرپن کے خلاف اپیل کی خارج ویٹر کے بعد فیس بک میں کرمچاریوں پر گری گاج فیس بک کی پیرنٹ کمپنی میٹا نے گیارہ ہزار کرمچاریوں کو نوکری سے نکالنے کا اعلان کیا دن کے نیچلے ستر پر فسلا بازار نفٹی چالیس انکوں سے زیادہ گر کر اٹھارہ ہزار دو سو کے نیچے بند سنسیکس قریب ڈیڑھ سو انکھ فسلا اور تالیس پیسے کی بڑی تیزی کے ساتھ دن کے اچھائی پر روپیہ ہوا بند ڈالر کا بھاو اکیاسی روپے پچاس پیسے کے نیچے فسلا ٹاٹا موٹرز نے پھر کیا نراش دوسری تیمہی ساڑے نو سو کروڑ کا گھاٹا کیا دلچ پیرامل انٹرپرائزز بھی منافع سے گھاٹے میں آئے مگر پیڈی لائٹ انڈسٹری کے نتیجے امیدوں پر کھرے اترے تو یہ تو ہو گئی ہیڈ لائنز اب صبح سے لے کر شام تک کیا ہوا پورے دیش میں الگ الگ علاقوں میں پورے دن کی کہانی آپ کو بتاتے ہیں ایک ساتھ تو آج شف سینہ کے راجزوہ سانسد سنجید راوت کو پاترہ چول سکیم معاملے میں آخرکار ایک سو دو دن بعد زمانت مل گئی اور یہی بنی آج کی سب سے بڑی پولٹیکل خبروں میں سے ایک راوت ممبئی کی پاترہ چول گھوٹالے میں جیل میں بند تھے انہیں پی ایم ایل ای کوٹ نے زمانت دی کوٹ نے ایڈی کی اوڑ سے بیل پر روک کی مانگ کو خارج کر دیا راوت کو زمانت ملنے کے بعد ادھر تھاکرے گھٹوالی شف سینہ میں اتساہتا ماحول ہے آپ کو بتائیں کہ سنجید راوت کو پاترہ چول زمین گھوٹالے میں ایڈی نے ایک اتس جلائی کو سنجید راوت کے جیل سے باہر آنے کے ادھر تھاکرے گھٹ ستیا کی جیت کے طور پر پیش کرنے کی تیگیاری میں ہے اب جی ٹوینٹی کے لوگوں کو لے کر ویباد شروع ہو گیا ہے بھارت جی ٹوینٹی شکر سمیلنکی میں زبانی کرنے جا رہا ہے ایک دسمبر سے یہ جی ٹوینٹی کا دھیکش بنے گا پی ایم موڈی نریندر موڈی نے منگلوار کو ہی جی ٹوینٹی لوگو اور ویب سائٹ کو لانچ کیا تھا مگر جی ٹوینٹی کے لوگو پر کانگریس نیتا جیرام رمیش نے بی جی پی بنشانہ سادہ آئے جیرام رمیش نے کہا کہ جی ٹوینٹی کا لوگو اب بی جی پی کا چنان چند بن گیا ہے بی جی پی اپنے پرچار کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتی ہے ایسے میں ایک ویشپک سنگتھن کی میزبانی کے لیے جاری کیے گئے لوگو پر کمل کی فوٹو ہونا ٹھیک نہیں کیرل میں راجپال اور سرکار کے بیچ گھماسان اور تیز ہو گیا ہے کیرل کے گورنر عارف محمد خان کے خلاف کیرل کیابنٹ نے مورچہ کھول دیا ہے انہیں یونیورسٹی چانسلر کے پت سے ہٹانے کے لیے کا دیادیش لانے کی تیاری کر لی ہے راج سرکار کا یہ قدم وشوہ ودیالیوں میں کلپتیوں کی نیوکتی سمیت کامکاج کے تمام وشیوں پر راجپال اور اس میں چل رہے گتی رود کے بیچ آیا ہے اس سے پہلے گورنر عارف محمد خان میں راج میں موجود سبھی نو وشوہ ودیالیوں کے کلپتیوں کا استیفہ مانگا تھا اس کے بعد سبھی کلپتی گورنر کے آدیش کو چنوٹی دیتے ہوئے ہائی کورٹ پہنچ گئے تھے پشم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بنرجی بی جے پی پر حملہ بر ہیں انہوں نے بی جے پی پر سی اے اور این آر سی کو لے کر حملہ کیا ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ گجرات کی آغامی ویدان سبا چناؤں میں سی اے اور این آر سی کا بی جے پی استعمال کر رہی ہے ٹی ایم سی پرمک برد جی نے کہا کہ وہ پشم بنگال میں سی اے کو کبھی لاغو نہیں ہونے دیں گی ساتھی ممتہ نے کہا کہ بھاچپا راج کے اتری حصوں میں راجمنشی اور گورخاؤں کو بھڑکا کر پشم بنگال میں الگاواد کو بڑھاوا دے رہی ہے ہم پشم بنگال کے ویبھاجن کے انومتی کبھی نہیں دیں گے ممتہ نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں کے بعد ستہ میں نہیں لوٹی گی دیش کے پچاسویں چیف جسٹس کے روپ میں دی وائی چندرچور نے آج شفت لے لی ہے نئے چیف جسٹس چندرچور نے کہا کہ ان کی پراتھمکتہ دیش کی جنتہ کی سیوہ کرنا ہے راشپتی بھون کے شفت گرہ سمہاروں کے بعد سی جائے چندرچور سپریم کورٹ پہنچے وہاں پریسر میں مہاتما گاندھی کی پرتیمہ پر پھول سمرتب کیے شردھانج لیدی سی جائے چندرچور دس نومبر دوہزار چوبیس تک دو سال کے لیے اس پد پر رہیں گے سپریم کورٹ کے جج پیسٹ سال کی عمر میں رٹائر ہوتے ہیں انہوں نے سی جائے ادھے امیش للد کا ستھان دیا سپریم کورٹ نے آج نوڑ بندی معاملے کے سنوائی چوبیس نومبر تک کے لیے ٹال دی ہے کورٹ نے سرکار کے انورود پر معاملے کی اگلی سنوائی کے لیے چوبیس نومبر کی تاریخ دی ہے سپریم کورٹ میں سولہ دوہزار سولہ میں ہوئی نوڑ بندی کو غلط بتانے والی آج کاؤں پر سنوائی ہونی ہے جو لگاتا ٹل رہی ہے معاملے کے سنوائی کر رہی پانچ ججوں کی بینچ میں سے پانچ ججوں کی بینچ نے کینٹ سے یہ جانکاری مانگی ہے کہ پانچ سو اور ہزار کے نوٹ واپس لینے کے فیصلے سے پہلے کیا پرکڑیا اپنائی گئی کورٹ کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے سرکار نے عدالت سے کچھ اور سمیہ مانا تھا اور آئیے اب بات کرتے ہیں کور سٹوریز کی امریکہ میں مدرم چنان کی ووٹنگ کے بعد نتیجے آنے شروع ہو گئے ہیں ووٹرز دراصل یہ تیہ کرنے کے لیے ووٹ ڈال چکے تھے کہ ڈیموکریٹس یا ریپبلکنز میں سے کون سی پارٹی پرتنیدھی سبحہ کا نیانترن کرے گی امریکی سنسط کی پرتنیدھی سبحہ کی سبھی 435 سیٹوں اور سینٹ کی 35 سیٹوں کے لیے ہوئے اس چناؤں میں ریپبلکن پارٹی بڑھت بناتی دیکھ رہی ہے رجحانوں کے مطابق ٹرم کی پارٹی ریپبلکن آگے چل رہی ہے لیکن امیدیں اس سے کہیں زیادہ آتی خاص طور سے جو ایکزٹ پولز ہوئے تھے جبکہ ڈیموکریٹس جو پارٹی ہے اس کی سیٹوں میں زیادہ بدلاب نہیں ہوا ہے یعنی ریپبلکن پارٹی کو بڑھت تو ہے لیکن ویسی نہیں جیسا کہ انمان لگایا جا رہا تھا ٹرم کے آکرامہ کو رکھ اور جو بائیڈن کی گھٹی لوگ پریعتا کے بیچ ایسا مانا جا رہا تھا کہ اس بار مدیعودی چناؤں میں ریپبلکن پارٹی کی ریڈ سونامی یا ریڈ ویو آئے گی لیکن اس چناؤں کی جو کئی بھوشیوانیاں ہیں وہ اتنی سٹھیک نظر نہیں آ رہی ہیں اس بار امریکہ کے mid term elections میں بہت سارے مددے تھے مہنگائی کا مددہ تھا گرپات کا ایک بہت بڑا مددہ ابر کر سامنے آیا تھا اس کے علاوہ law and order situation immigration, gun culture, gun policy بھی اس چناؤں میں اہم مددے بنے امریکہ میں بیتے 40 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی کی مار سے جوج رہے لوگ بھی اس بار مہنگائی کو بڑا مددہ بناتے ہوئے نظر آئے امریکی mid term چناؤ کو امریکی سنسط کے نچلے اور اوپری صدن میں Republican اور Democratic Party دونوں کے ورچسپ کی لڑائی کے طور پر جانا جاتا ہے اس کے ذریعے دونوں صدنوں کے صدسیوں کو چنا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی راجیوں میں Governance کا چناو بھی ہوتا ہے یہ چناو راشتپتی جو بائیڈن کے لیے ناک کا سوال بن گیا چناو میں Democratic Party کی ہار ہونے پر انگلیاں بائیڈن پر اٹھنی تائیں ہیں دوسری طرح پورو راشتپتی ٹرم کے راجنیتک بھوششے کے لیے بھی یہ چناو بہت اہم ہے اس میں وہ کوئی چناو تو نہیں لڑ رہے لیکن ان کی جو آکانکشائیں ہیں خاص طور سے اگلے راشتپتی چناو کو لے کر کوئی گوشنا انہوں نے نہیں کیے لیکن اس کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا لٹمس ٹیسٹ مانا جا رہا تھا ان کی ساکھ کا سوال ہے میٹرم الیکشنز کے نتیجے دوہزار چوبیس پہ ہونے والے راشتپتی چناو کی امیدواری کا آدھار بھی تے کریں گے ٹرم کا راجنیتک بھوشش ایسی پٹکا ہوا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس چناو کے نتیجوں کے بعد ٹرم دوہزار چوبیس میں چناو لڑنے کا اعلان کر سکتے ہیں لیکن کیا وہ کمفرٹیبل جو رجحانوں میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا ایکزٹ پولز پہ کم سے کم کیا اس ستھتی تک وہ کمفرٹیبلی پہنچ پائیں گے پھرال لگ نہیں رہا ہے کیونکہ کانٹے کی ٹکر ایک طرح سے چل رہی ہے اور کچھ نرباچن کشیتروں میں مدگرنا میں کئی دن بھی لگ سکتے ہیں اس لئے پوری تصویر جو ہے وہ بعد میں صاف ہوگی خاص طور سے جو قریبی دوڑ والے نرباچن کشیتر ہیں جہاں پر بہت کلوز فائٹ ہے وہاں پر تھوڑا سمیں ضرور لگ سکتا ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب ایکزٹ پولز ہوئے تھے تو اس میں انفلیشن ایبوشن جو تھے کہ یہ ماننا تھا کہ سیکنڈ پریسیڈنشل ٹرم کے لیے جو بائیڈن ان کی پسندیدہ راشت پتی نہیں ہیں اور اسی لئے ایک طرح سے کہا جا رہا تھا کہ اس بار شاید ریپابلکنز کی ریڈ ویو آئے گی لیکن ابھی جو شروعاتی روزان سمجھ میں آ رہے ہیں ان سے ایسا لگ نہیں رہا ہے لیکن ریپابلکن پارٹی کے لیے بھی جہاں پر جھٹکے لگیں وہ آپ کو بتا دے دیکھیں پینسلوینیا کی سیٹ پہلے ہی سینے جو ہار چکے ہیں ریپابلکنز اس کے علاوہ نیوارڈا ایریزونا جورجیا یہاں پر کم سے کم دو سیٹیں جیتنی ہوں گی دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر کیا ہے اب بڑا سوال یہی ہے کہ ٹرمپ کے لیے ان نتیجوں کے معنی کیا ہیں کیا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا انہی کے مطابق ہیں یا پھر تھوڑا سا چلتا ریپابلکنز کے لیے زیادہ کیونکہ پرمپراغت روپ سے جو بدھیاوتی چراب ہوتے ہیں جو پارٹی ستہ میں ہوتی ہے اس کے اگینسٹ ہی ریزولٹس آتے ہیں لیکن بہرحال ابھی جو کچھ ہمارے سامنے شروعاتی رجحانوں میں نتیجے ہیں ان کے کیا معنی ہیں اس پر باتشیت کرنے کے لیے بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں ایمبیزڈر منجیر پوری سر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پورو راجنیک ہیں ایمبیزڈر پوری بہت بہت سپاکت ہے سر آپ کا ہمارے شو پر سب سے پہلے تو سر آپ کی پہلی پرتکریہ جو فیلحال نظر آ رہے ہیں وہاں کے نتیجے ایکسپیکٹیڈ لائنز پر ہیں یا تھوڑا سا جوڑ آپ دیکھ رہے ہیں ریپابلکنز کے لیے دیکھئے یہ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلکل ایکسپیکٹیڈ لائنز پر نہیں ہے کیونکہ ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ریپابلکنز کی ون ہوگی اور تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں تھوڑی سی ڈیسائیسی ہوگی لیکن ابھی تک جو ریزلٹس ہیں وہ سینٹ میں بلکل کانٹے کی ٹککر چل رہی ہے ہاؤس مانے کہ ریپابلکنز کی طرف جا رہی ہے تو اس کا یہ کہہ سکتا ہے کہ ریپابلکنز کے لیے جو ہے اچھا دن ہے لیکن اتنا بھی اچھا دن نہیں ہے جتنا وہ شہد سمجھ پا رہے تھے اپنینیان پولز کو دیکھ کے اپسلیٹلی لیکن ابھی ٹرمپ صاحب کے من میں کیا چل رہا ہوگا کیونکہ ہر جو وشلیشن وہاں پر چل رہا ہے وہ یہی کہ اگر ایکسپیکٹیڈ لائنز پر جس کو ریڈ ویو کہا جا رہا تھا اگر وہ ایک طرف لینڈ سلائیڈ وکٹی کی طرف بڑھتے ہیں ریپابلکنز تو سمبھاوتہ اگلے ہفتے ٹرمپ صاحب اپنی امیدواری کی باقاعدہ گھوشنا بھی کر سکتے ہیں اس وقت ان کے من میں کیا چل رہا ہوگا ان کے من میں کیا چل رہا ہے تو کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ ان کا من سمجھنا ہی بہت مشکل ہے لیکن اصلیت تو یہ ہے کہ ان کے طرف کوئی ویو نہیں آئی ایک اور چیز نوٹ کریے گا فلوریڈا کے گورنر جو ہے انہوں نے ان کا کوئی خاص سمرتن نہیں کیا اور ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ پریزیڈنشل ریس میں مت آئیے میں آپ کو چہتاب نہیں دیتا ہوں لیکن ڈسٹانٹس جیت گئے ہیں فلوریڈا میں تو ٹرمپ جی کے لیے یہ جس کو کہتے ہیں میڈلنگ سا ہے سیچویشن تھوڑی سی جیت ہوئی ہے لیکن اتنی بھی جیت نہیں ہوئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ واپس آ جائیے اب دیکھنا پڑے گا آگے کیسے چلے ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ کیونکہ ہاؤز او ریپیسنٹیٹیوٹس اب ریپبلکان ہاتھ میں چلا جائے تو یہ امپیچمنٹ وغیرہ یہ سب شہد بند ہو جائے لیکن جسٹس ڈپارٹمنٹ کی پرکریہ وغیرہ جو ہے وہ تو چلتی رہے گی اور اس کو تو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور اگلے کئی مہینے پرابس تھوڑی آر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری کہ یہ کیسے آگے چلتا اچھا بائیڈن کے لیے آپ کیسے دیکھتے ہیں ان چنابوں کو کیونکہ بائیڈن کے خلاف ایک طرح سے جو اگزٹ پول پہ میں دیکھ رہا تھا ہم نے بتایا بھی کہ سیون آؤٹ آف ٹین لوگ کہہ رہے تھے کہ ہماری پسند نہیں ہیں بائیڈن صاحب اور ان کی نیتیوں کو ان کا جو تھوڑا چا جو سست رویہ ہے ان کی عمر بھی ہو گئی ہے حالانکہ بہت سارے فیکٹرز ہیں ان کے لیے ان چنابوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں آپ نے بلکل ٹھیک بولا جب آپ نے کہا کہ اپنین پولز یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے یہ اچھے نہیں ہوں گے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کے لیے اچھے ہوئے ہیں آفٹر آل ان کی پارٹی جس کے پاس ہاؤس بھی تھا اور سینٹ بھی تھا سینٹ ٹانٹے کی ٹکر پہ چل رہی اور ابھی بھی کہہ نہیں سکتے کس ڈیریکشن میں جائے ہاؤس تو لگتا کہ ان کی پارٹی سے نکل گیا تو لیم ڈک پریزیڈنٹ ہونے کے بلکل سمبھاونا ہے لیکن اگر ہم ووٹ نمبرز دیکھیں سیٹ نمبرز دیکھیں وغیرہ تو پریزیڈنٹ بائیڈن بھی یہ کہیں گے کہ بہت سارے لوگ میری طرف آگئے لازٹ منٹ پریزیڈنٹ اوباما کی کیمپیننگ ان کی کیمپینیں اور لوگ جس کو وہ کہتے ہیں ڈیموکریسی کی طرف کھڑے رہے ہیں مشکل تو ہوگا ان کے ساتھ ان کے لیے آگے چلانا کیونکہ ہاؤز اگر ان کے اگنس ہو جائے تو ذرا مشکل ہو جاتا اپنی نیتیاں آگے لے جانی لیکن وہ اپنی طرف سے کوشش کریں گے اس کو اپنی ایک قسم کی جیت پروجیکٹ کرنے کی دوسرے لوگ تو اپنی طرف کریں گے اور وہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ دیکھئے گا سیٹیں تو ہم نے جیتی آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وکٹری ہوگئے اپسلیوٹلی سیر اب ٹرم کے لیے تو ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ تھوڑا سا اب وہ ساوڑھانی سے جو ہے وہ گوشنا جو کرنے والے ہیں ان کے جو سمرتک ہیں ان کی ریلیوں میں لگاتار کہتے رہتے ہیں کہ دو سال اب شیش رہ گئے اس طرح کے نعرے ان کی ریلیوں میں لگتے ہیں بہت چاہتے ہیں ان کے سمرتک کی ٹرمپ ایناؤنس کریں لیکن اب شاید اناؤنسمنٹ میں ساوڑھانی بڑھتیں گے پورا آقلن کریں گے اپنے ستھی کا یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ اتنے امپلسف آدمی ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس لیے یہ سب کہنا تو بہت مشکل ہوگا یہ تو صرف کوئی بھویش ریوانی جو کر سکتا وہی کہہ پائے گا چیتاب نہیں ہونی چاہیے یہ الگ بات ہے چیتاب نہیں ہوگی یہ میں نہیں کہہ سکتا دیکھنا پڑے گا لیکن ایک چیز جرور کلیر ہے کہ کوئی ویو نہیں ہے ان کی درف اور جو ڈیموکرائٹس ہیں وہ جس کو کہتے ہیں fight back تو جرور کر رہے ہیں اور جو main election ہوگی 2024 میں presidential election ہوگی اس میں جو مدے ہوتے ہیں اور جو طور طریقے ہوتے ہیں وہ اتنے بھی آسان نہیں ہے پریزیڈنٹ رکریہ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ سب بہت سارے مدے ہیں ابھی جو آگے آئیں گے ایلیک امریکن پولیٹکس جس کو کہتے ہیں اور بھی دلچسپ ہو گیا نہیں اپسلوٹلی سر اس میں کوئی ڈاؤٹی نہیں ہے لیکن ایک چیز اور ہے جو پورے ریزرٹ جب سامنے آ جائیں گے اس کے بات شاید میں ٹرم کی بات اس لئے زیادہ کر رہا ہوں کیونکہ اس بات ٹرم کو لے کافی بز تھا اس لئے میں زیادہ ٹرم کی بات کر رہا ہوں تو اب ریپبلکن پارٹی کی جو سمرتک ہیں وہ تھوڑا سا الگ طریقے سے خود بھی مولیانکن کریں کہ ٹرم صاحب کی آگے کی راج نتیق یاترہ کس ہے نہیں آپ بلکل ٹھیک کہ رہے ہیں اگر یہ بلکل clear cut ان کی victory ہو جاتی تو ریپبلکن پارٹی میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ریپبلکن ہیں لیکن ٹرم کے زان نہیں ہے ان کی تو بلکل بول بھالا بند ہو جاتا لیکن اب جو ہے یہ تو الٹا ہوا سینٹ میں ڈیموکرائٹ سیٹ کو لے گئے جو کہ ٹرم سپورٹ کے کیس میں تھا تو یہ سب دیکھنا پڑے گا کس طرح ہوتا ہے سب لوگ ٹرم پیچھے تھے جب صرف ان کا نعرہ چل رہا تھا ان کی بات چل رہی تھی سب candidate republicans کے چاہتے تھے کہ وہ ان کو سمرتھ دیں ان کے لئے کیمپین کریں لیکن اب کئی لوگ دیکھیں گے سوچیں گے اس میں women's vote کا کیا ہوا young people کی vote کا کیا ہوا جو اور کئی لوگ جو normally vote نہیں کرتے وہ لوگوں نے کیا کیا یہ ہوں گے امریکہ میں تو یہ چیز ہیں بہت جس کو کہتے ہیں deep اور in depth analysis ہوتے ہیں اور پھر دیکھا جائے گا اور یہ بلکل آپ نے صحیح کہ republicans جو ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارا benefit کس طرف ہے Trump کے سان جائیں یا اپنے independent رہیں اور Trump سے تھوڑا سا اپنے آپ کو distance کر لیں وہ لوگ بھی اس کی judgment کریں گے اتنا آسان نہیں ہوگا کسی کے لئے بھی absolutely sir لیکن ایسا اس وقت american citizens کے من میں کہا یہ جا رہا ہے sir کہ بہت سپشٹ مددے تھے مہنگائی ایک بہت بڑا مددہ ہے جو بائیڈن صاحب کی جو آپ کو کی لگتا ہے کہ america میں جو voter جو تیہ کرتا ہے اپنا vote وہ آدھار کیا پکتہ طور پر ملنی پائے ان مددہ ودی شناہوں میں sir دیکھئے ایک جو آپ نے مددہ لیا inflation ہر آدمی کو چھپتا ہے امیروں کو چھپتا اور میں مانتا ہوں کہ جو republicans کی win ہوئی ایک تو بات ہے statistically آپ دیکھیں 49 ایسے چناہوں میں پچھلے قریب 75 سو سال میں 37 times out of 39 جو president کی party تھی وہ ہار گئی ہے مد term ہاؤز of representatives کے لیے تو statistically جو کہتے ہے یہی trend رہا ہے اور یہی trend ابھی برکاست رہا اس بار یہی ہوگا لوگوں کے من میں انفلیشن کے بارے میں تو صحیح تھا اور بلکل میرے کو لگتا کہ republicans کو اس کے لیے کافی support ملی لیکن on the other hand یہ جو women's abortion والا معاملہ ہے یہ اتنا آسان نہیں بہت سارے لوگوں نے بہت سٹیٹوں میں جہا پر اس قسم کے رولز ہیں ایک سٹیٹ میں تو ان فیکٹ بوٹرز نے ریجیٹ کر لیا اس قسم کے آئیڈیا جو ان کے ہاؤز میں آ رہے تھے کہ آپ abortion نہیں allow کریں گے لوگوں نے ریجیٹ کر دیا اس پر چیز کو تو یہ سب مدے بھی ہیں امریکہ جو ہے اس میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ سوائی ویسٹ کوسٹ اور ہیسٹ کوسٹ جہاں پر لوگ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں پڑے لکھے ہیں ورلی وائز ہیں وغیرہ ان کو چھوڑ دیجئے وہ بلکل ڈیموکرائیٹ ووٹ کرتے ہیں the rest of america is isolationist america for america believe کرتے ہیں لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے وہاں پر literacy levels بہت آئی ہے لوگ سوچتے بھی ہیں اور اپنی بارے میں جب آتی ہے بات ڈیموکرسی جس کو کہتے ہیں nativism جو Trump بلکل آگے کر رہے ہیں ہر آدمی اپنی طرف سے دیکھتا لیکن جیسے میں نے کہا young voter women voter اور جو لوگوں جن کو بیسے مرخواس کیا جاتا ہے black voters بگیرہ ان لوگوں کا کیا رویہ آ رہی یا کتنے تعداد میں وہ لوگ آئے اور وہ vote کر پائے اس کو اگر دیکھا جائے یہ لگتا کہ clean sweep تو republicans نہیں کر پائے چاہے کہ یہ سمیں انوپول تھا ان کے لیے بلکل لیکن اب ایک آخری سوال سر ہم شاید بہت زیادہ criticize بھی کر رہے ہیں ٹرم کو اور republicans کو کیونکہ expectation جو تھی وہاں پر اس کے مطابق نتیجہ نہیں آئے لیکن سچائی یہ یہ سر کہ republicans مجورٹی میں آنے والے ہیں اور اس کا مطلب یہ بھی میٹ ٹرم میں ہو بھی جاتا لیکن یہ نوٹ کریے گا کہ بائیڈن کی ٹرم جو پچھلی ٹرم تھی جب پورا سینٹ اور ہاؤز ریپیزنٹیٹیٹیوز ڈیموکرائٹس کے پاس تھے اس سے میں بھی ان کو laws پاس کرنے کے لئے بہت زیادہ چیشنا کرنے اب بائیڈن کے بارے میں لوگ یہ کہہ جاتا ہے کہ یہ اپنے جو پرتی دوندوئی ہیں جو اپوننٹس ہیں ان کے ساتھ بہت اچھی طرح تال میل میں بات کر سکتے یہ پتہ نہیں کس طرح جائے گا کیونکہ میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو ریپبلکن پارٹی ہے جو imagine کہ چاہے وہ سینیٹ میں بھی پاور میں آ جائیں ایک زیادہ سیٹ ان کے پاس آ جائے ہاؤز میں ان کے پاس آ جائے وہاں پر بھی بڑے فیکشن ہیں اور کئی جو ریگولیشن laws جو ریجسلیٹ کیے جاتے ان کے لیکن جو جیسے آپ کہہ رہے ہو لگتا تو ان کے لئے مشکل ہے اس میں کوئی شکی بات نہیں لیکن ایک جو آپ نے شروعات میں کہا نا سر فلوریڈا کے ریپبلکن گورنر روس ڈیسینٹس یہ ہیں ان کو دوہزار چوبیس میں وائٹ ہاؤس کی ریس کے لئے بھی دوڑنے کے لئے کہا جا رہا ہے تو ان کے نرباچن سے ٹرم خوش نہیں ہوں گے بہت زیادہ نہیں بلکل نہیں انہوں نے ان کو چیتابنی بھی دیئے کہ آپ اس کے بارے میں سوچیے بھی لیکن جو آدمی جیتا ہوتا اس کے بدا نہیں وہ کیسے سوچتا وہ دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتا دیکھنا پڑے گا ریپبلکن یہ پورے نمبر دیکھ تھوڑا سا ویشلیشن کر کے ایک اوہتے کے بعد سوچتا بہتر آئیڈیا کی کیا سیچویشن ہے اور کیا گراؤ ریالیٹی بلکل اور آپ درشکوں کو بھی بتا دیں کہ مدگرن وہ اتنی سیدھی سپارٹ نہیں آتے ریزلٹ اور کچھ سیٹس پر کئی دن لگ جاتے جہاں پر کلوز فائٹ ہوتے جو کلیر پچھر ہوگی وہ شاید میرے خاصے جیسا سر بتا رہے ہیں کہ چار پانچ دن بعد یا شاید ہفتے بھر بعد ہم وشلیشن کر پانے کی ستھیتی میں ہوں گے لیکن شروعات جو رجحان آئے اس پر ہم نے ایمبیزیڈر پوری سے گفتگو کی چلی آگے بڑھتے ہیں آج کی ہماری دوسری کب سٹوری دنیا میں پہلی بار لیب میں تیار خون لوگوں کو چڑھایا گیا ہے یہ سفلتہ برٹن میں ہوئے ایک clinical trials میں ملی ہے اور اب اس لیب والے خون کی چرچہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے تھوڑا سپر چرچہ کریں گے دنیا بھر میں خون کی کمی ایک بڑی سمسیہ ہے اس سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ لوگوں کو بلڈ تو مل جاتا ہے لیکن بلڈ disorder اور درلپ بلڈ ٹائپ والے مریضوں کو زیادہ بھٹک نا پڑتا ہے لیکن یہ پریشانی جلد ہی ختم ہونے والی ہے کیونکہ دنیا میں پہلی بار لیب میں تیار خون لوگوں کو چڑھایا گیا ہے یہ سفالتہ بریٹن میں ہوئے ایک clinical ٹرائل میں ملی ہے بریٹن کی کی کیمبرج اور بریسٹل یونیورسٹی سہید کئی سنستانوں کے ویگیانک اس ٹرائل ویگتی کے خون کا normal ڈونیشن کراتے ہیں اس کی ماترہ لگ بگ 470 ملی میٹر ہوتی ہے اس کے بعد چمبک کے ذریعے سیمپل سے ان stem cells کو الگ کیا جاتا ہے جو آگے جا کر red blood cells بن سکتے ہیں stem cells bone marrow میں جس خون کے تین اہم cell red blood میں قریب تین ہفتے لگتے ہیں اس دوران 5 لاک stem cells سے 50 Arab red blood cells بن جاتے ہیں ان سے 15 Arab red blood cells کو filter کیا جاتا ہے جو transplant میں کام آسکتے ہیں research میں 2 لوگوں کو شامل کیا گیا ہے اور اس پک بہت خاص بہمان اس پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جو چکی ہیں ڈاکٹر سنگیتہ پاٹھک ہمارے ساتھ ہیں اور ہیڈ ہیں ٹرانس فیوزن میڈیسن میکس ہسپیٹل سے مہم بہت بہت سفاغت ہے ڈاکٹر سنگیتہ ہمارے پاٹھ سو اگر یہ اس طرح کا بلد آتا ہے آپ سوچ ہم لوگ جو انڈیا میں جیسے ہم انڈیا میں جیسے انڈیا ہی نئی سبجکت تو جن پیشن کو ملٹیپلی ٹرانس کرنا پڑتا ہے لائک کیانس پیشن ملو دس پیشن 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 چڑھانا پڑتا ہے تو اگر یہ پیشن 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 سوچ کتنا easy ہو جائے گا آپ صرف stem سلس لے رہے ہیں ڈونر سے اور وہ بھی اس کی 3 to 5 ml بس کھلی وہ آپ لاب میں یوز کر رہے ہیں to grow billions of red blood cells تو یہ تو this would be a breakthrough اگر یہ سفل اس صدی کی اگر ہوتا ہے exactly میم لیکن میم ابھی اس کو ابھی جو جس ستھی میں ابھی یہ پورا معاملہ ہے ابھی صرف دو لوگوں پر یہ کیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ شاید دس سوست لوگوں پر بھی اس کے ٹرائلز ہوں گے ابھی پوری طرح سے اس کو عام لوگوں کے لیے سلب ہو پانے میں اگر صحیح دشا میں آگے بڑھتا ہے یہ کتنا وقت لگ جائے گا یہ دیکھئے یہ سب سے پہلا ایکسپیرمنٹ ہے ایک طرح ایک پہلے بھی ہوتے رہے ہیں پر اس طرح کا ایکسپیرمنٹ ابھی تک نہیں ہوا ہے یہ جو ریپورٹ ہے جو اب پبلش ہوئی 2021 میں اور یہ جو کام تھا ان کا ڈیلے ہو گیا بیچ میں کووڑ آگیا تو یہ بہت پرولم ہوگی انہوں کو اور جیسے آپ نے دکھایا بھی اور کہا بھی صرف دو لوگوں کو transfuse کرا گیا صرف دو لوگوں کو اور ان دو لوگوں کو بھی کیسے کرا گیا ہے کہ 3-5 مل جو آرٹیکل بتاتا ہے جس ٹی سپون فول آف بلڈ جو ہے وہ ان پیشن کو transfuse کرا گیا ہے they are not patients actually they are healthy people they are trying to see کی کیا ہوتا ان میں transfuse کرنے کے بار اور ابھی تک ان کے اندر کوئی adverse effect نہیں ملا ہے ابھی بہت early چیز ہے یہ بولنے کے لیے ابھی تک کوئی adverse effect نہیں آیا پر جو experiment ہے جو trial ہے وہ intervals ہوگی تو right now انہا transfuse کر دیا اس کے بعد 4-4 مہینے کے interval پہ وہ transfuse کریں گے پھر سے and اس کا effect کو study کریں گے and then later on they are going to increase the number of recipients to right now because it's two then they are going to increase the number of donors because وہ recipients کیونکhi الگ الگ لوگوں میں وہ اس کا effect بھی دیکھنا چاہیں گے تو یہ ابھی بہت basic primary stage پر ہے یہ experiment ابھی رائے absolutely آپ کہتے ہیں کہ آم لوگوں تک کیسے پہنچے گا تو ابھی تو یہ بہت بہت سے دور ہے کیونکhi ابھی تو اور سارے اس کے جتنے بھی قائد قانون جو بھی ہیں وہ develop ہوں گے اور پھر وہ ہمارے تک آئے گا تو سوچ ابھی تو ٹائم اس سب میں ٹائم لگ بلکل کیونکhi جو human blood بھی ہم transfuse کرتے ہیں اس میں بھی اتنی ساری پرکریہ ہوتی ہیں وہ بھی سیدھے سے ہمارے گھریلو اس طر پر بھی اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے ایک جو اس سے جڑا سب سے عام سوال ہے سب سے زیادہ لوگ جو پوچھ سپیشل پروسیس ہوتا ہے ستم سیل کلیکشن کیونکہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں مللہ بلڈ بینک سب کرتے ہیں ستم سیل کلیکشن میں سپیشل ائز پروسیجر ہے جس میں ستم سیل کلیکٹ کرے جاتے ہیں ایسا whole بلڈ ڈونیشن نہیں ہے کہ ہم نے بلڈ لیا اور نکال لیا اس سپیشل پروسیجر ہوتا ہے جس میں ستم سل نکالے جاتے ہیں تو اپنے آپ میں مہنگا پروسیجر ہے اس کے بااد وہ ستم سل لے جاتے ہیں پھر وہ گروہ کریں گے اپنے لاب میں وہ اگین ایک سپیشلائز پروسیجر ہے اور بلین میں چاہیے ریڈ بلڈ سل گروہ کرنے کے بلین یونٹ بلین چاہیے چھوٹا ہوتا نہیں چاہیے تو the cost which would be involved would be very huge means it will not be at a lower price as what we get the normal unit of blood especially in india آپ نے بتایا ابھی جیسے کی UK اور مہا پر blood کا cost کتنا ہے ہمارے یہا نہیں ہمارے جو کم ہے جب یہ والا blood آئے گا سارا کچھ سپیشلائز ہوگا human blood نہیں ہے خرطرم ہے تو obviously cost involved ہوگی اور وہ بہت زیادہ ہوگی مجھے لگتا ہے مہم آپ نے بہت آسان بھاکشا میں ہمارے درشکوں کو یہ پورا خرطرم رکت کا جو پورا کہانی ہے یہ سمجھا دی thank بات بھی ہوگئی لیکن اب ذرا آپ کی بات کر لیتے آپ کی کمائی کی بات کر لیتے دیکھئے ایک کروڑ کی ھگی ہوگئی ایک کروڑ کی اور وہ بھی موبائل حیک کر کے ایسے قصے آپ نہ پڑے سنے ہوں گے ایک کروڑ کا ہوگیا لیکن تھگی ہوگئی موبائل حیک کر کے یہ سنا ہوگا لیکن آج جو ہم آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں تھگوں کا اس کو سن کر آپ ضرور چون جائیں خبر ممبئی سے ہے ممبئی کے قریب تھانے علاقے میں آئی کے انٹرپرائزز نام کی ایک کمپنی کے مالک کے موبائل کو hack کر کے تھگوں نے قریب ایک کروڑ روپے کی چپت لگ دی دراصل تھگوں نے پہلے ویعاپاری کو آن لائن شاپنگ کا لالج دیا پھر ایک لنک بھیجا اور کہا کہ اس لنک کو اگر آپ کھولیں گے تو آپ کپن ہے وہ آگے کام کرنا شروع ہوگا اور جہاں سے آپ ریوارڈ لے سکتے ہیں ایک لنک کو کھولنے کو کہا اور جیسے ہی انہوں نے لنک کھولا ویسے ہی ان کے موبائل کو ہیک کر لیا گیا اور اس کے بعد ہیکرز نے HDFC بینک کے اکاؤنٹ سے کاریب ایک کروڑ روپے ٹرانسفر کر لیے بڑی بات یہ ہے کہ سبھی ٹرانزیکشن نیٹ بینکنگ کے ذریعے کرے اب دیکھئے کتنا ریسرچ کیا گیا ہوگا اس بیاباری کے بارے میں ہیکرز نے یا تو یہ بہت آسان کام تھا ان کے لیے اور یا تو انہوں نے واقعی میں ایک ایک لاپرواہی کا فائدہ اٹھا یا لیکن ہوا کیا اگزیکلی اس بیاباری کے کے ذریعے بلکل دیپک سب سے بڑی بات یہ ہے ہر بار ہم لوگ اپنے چینل کے جریعے لوگوں کو بولتے ہیں ممبئی پولیس لوگوں کو سعودھان کرتی ہے اور بولتی ہے کہ کوئی فون آتا ہے یا کوئی لالچ دیا جاتا ہے سسسی درو پہ چیزیں خریدنے کو کہا جاتا ہے تو وہاں پر مج جائیں اور وہی یہاں پر بھی ہوا ہے آپ یہ سمجھ ہے ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ 25000 10000 20000 20000 20000 20000 hacking جریعے تھگی ہوئی ہے لیکن یہ اپنے اپنے ایک الگ طرح ہے اور اتنا بڑا جو ایماؤنٹ ہے وہ اس ویاپاری کے ایک آنٹ سے نکالا گیا دراصل ہوا یہی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ویاپاری کو اس طرح سے شاپنگ کے لیے بات کی جاتی ہے اور شاپنگ کے جریعے اس کو بتایا جاتا ہے کہ کتنا سستے میں مل سکتا ہے لیکن بس اس کو link ہے وہ click کرنا ہے یہ اس کو جو message آیا ہوا تھا اور یہ whatsapp پہ آیا ہوا تھا جس کے جریعے اس کو یہ بتایا گیا ہے بیاپاری نے اتنا دھیان نہیں دیا جو ہماری بات ہوئی اس میں یہ بتایا کہ اس کو لگا کہ شاید واقعی اس طرح کوئی link ہوگا اور وہ اتنا aware نہیں تھا اس نے link کلک کیا کچھ ہوا نہیں اس چیز کو وہ چھوڑ دیا لیکن اس یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے mobile میں گھسنے کے بعد انہوں نے اس سمیں رات کے سمیں اس سمیں سارا net banking کا OTP لینا اور net banking کے سارا کام کرنا کیونکہ اس سمیں وہ اس phone پر کام نہیں کر رہا تھا یہ بھی انہوں نے دھیرے دھیرے کر پورا تقریبا ایک کروڑ کے قریب پورا پیسہ نکال لیا اور اتنے جو اتنے شاہدھان اور اتنے شاتیر تھے کہ پورا ایک کروڑ نہیں نکال انہوں نے ایک کروڑ سے ماتر کچھ ہزار کم رکم نکالی تاکی جو ایماؤنٹ ہے وہ بہت بڑی نہ دیکھے اور یہ کر کے جب تک یہ پتہ کرتے سمجھتے تب تک انہوں نے اپنے n numbers جو ایک 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 میں سارا پیسہ distribute کر دیا اور یہ اسی لئے کیا جاتا ہے تاک جو پولیس ہے اگر چیز کرے تو ان کو پرابر چیز نہ کر پائے فیلحال ابھی اس چیز کے اوپر جو پولیس ہے وہ کام کر رہی ہے اور کوشش ہے کہ یہ پیسے کو واپس لایا جا سکے چل بہت شکریہ اس تمام سارا کا سارا موبائل کا پورا کا پورا جو اس کا پورا کا پورا نیانترن ہے وہ ہیکرز نے اپنے اوپر لے لیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہی کیا جو ان کے مند میں آیا یو ایس کی طرح بھارت میں بھی اب کئی برینڈز پوٹر پر اپنی ایڈوٹیزمنٹس کو روکنا شروع کر چکے ہیں برینڈز کو اپنی ایمیج خراب ہونے کا ڈر ہے اور اس کی وجہ ہے twitter کا تازہ فیصلہ جس میں وہ پیسے لے کر کسی کو بھوٹک دینے کی بات کر رہا ہے اس سے جو ان سرڈیفائیڈ سورسز بھی بلو ٹک خرید سکتے ہیں ایسے آشنکائیں ظاہر کی جا رہی ہیں اور یہ سورسز ایسے کنٹنٹ کو پرموٹ کر سکتے ہیں جو برینڈز کی ایمیج خراب کر سکتے ہیں جنرل موٹرز آوڈی فاکس ویگن فائزر لیمبوگنی اور پوشا سمیت کئی گلوبل برینڈز کے بعد اب کئی بھارتی برینڈز نے ٹوٹر پر اپنی آدبرز سسپینڈ کر دی ہے اس کڑی میں پہلا نام ہے موانڈلز انڈیا کا جو بھارت میں کیا برینڈز برینڈز کی مالک ہے موانڈلز انڈیا نے ٹوٹر پر اپنے ویجیابن کو روک دیا ہے بھارت ایڈ ورلڈ کے کئی جانکار بتاتے ہیں کی مانڈلز انڈیا کی طرح کئی برانڈز ٹوٹر پر ایڈ سسپینڈ کرنے کے موڈ میں دراصل ٹوٹر نے بھارت میں 90 پر سٹاف کو نوکری سے نکال کر بھارتی وں کا mood خراب کر دیا ہے اتنا پید بلو ٹک کے باد سوشل میڈیا پر objectionable content promote ہونے کا بھی ڈر ہے اس سے کمپنیا اپنی image کی خاتر برانڈ کی ڈ ایڈ ان ویریفائید کونٹ کے ساتھ نہیں چلانا چاہتی بھارت میں ٹوٹر کے لگ بک دو کروڑ چھتیس لاکھ یوزر ہیں بھلے ہی دیش میں ٹوٹر پر ایڈ سپنڈ یو ایس کے مقابلے کئی گناہ کم ہو لیکن اگر یو ایس کے بھارت میں بھی ٹوٹر کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے تو یہ سوشل میڈیا نیٹ فریکشن بھلی ہے سوریا کماری آدب ہے ہاتھ پانڈ ہے کافی بڑی سائی ڈان لوگی کل ملاکر پاکستان میں یہی حلہ ہے کہ انڈیا کے خلاڑی سکور کر رہے ہیں ٹیم انڈیا سالیڈ ہے اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا انڈیا جانا قریب قریب تیہ ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا ایسی گزار انڈیا 360 میں آج بس اتنا ہی ہیشٹیک یاد رکھئے ہیشٹیک زی انڈیا 360 کوئی رائے کوئی سجھا ہو تو ضرور بھیجئے گا نمسکار